امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش اور باد رکھے ویڈیو آج کے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کی مدد کرنے کی ہیلف کرنے کی کوشش کروں گا جو اپنی ٹائمنگ کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں ٹائمنگ کا رونا روتے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں شرمندہ ہونے کے بعد ان کو واپس آنا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ ان کی ٹائمنگ بلکل ختم ہے بیوی کا وہ حق دا نہیں کر پاتے سمبھوک سہی معنی میں نہیں کر پاتے جاتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو این سے لوگوں کے لئے بہت زبردست توفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کو کچھ چیزیں خرید رہی ہوں گی پنساری کی دکان پر اور ان چیزوں کو آپ کو پاورڈر سفوف تیار کرنا ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو اس کو کھانا ہوگا بہت زیادہ آپ کو پھر اس سے فائدہ ملے گا تو آپ کو کیا کیا چیزیں خریدنی ہے وہ ذکر کرنے سے پہلے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نہیں ہوں تو پھلی چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور بلائیکن کو پریس کرلیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں خریدنی ہوں گی سب سے پہلے چیز جو آپ کو خریدنی ہے وہ تخمے لاج بنتی تخمے لاج بنتی آپ خرید لیجئے گا دوسرے چیز تخمے ریحان اور تیسے تیز تخمے اٹنگن اور چوتھے چیز اکر اکرہ کتنی کتنی خریدنی ہیں آپ پانچ پانچ گرام اس کو خرید لیجئے گا اور خریدنے کے بعد اس کا پاورڈر بنا کر صفو بنا کر کے آپ تیار کر لیجئے گا یعنی اس کو اچھے طرح کوٹ لیں یا پیس لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد آپ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھان کر کے کسی سیف ڈبے میں اس کو رکھ دیجئے محفوظ کر دیجئے اب آپ نے اس پاورڈر کو جو آپ نے بنایا ہے یہ دودھ کے ساتھ آپ کو استعمال کرنے ہیں اور دودھ آپ کو کوشش یہ کریں کہ گائے کا دودھ مل جائے تو بہت بہتر رہے گا گائے کے دودھ سے آپ استعمال کریں استعمال کا طریقہ کیا ہے کیا پریز کرنا ہوگا کب تک اس کو استعمال کرنا ہوگا وہ ساری باتیں میں ذکر کرنے والا ہوں دیکھئے آپ نے جو کھانا ہے اس کو دو ٹائم کھانا ہے دونو ٹائم نہار ہوں صبح میں ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور شام میں کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو آدھا چمچ چائے والا چھوٹا جو آدھا چمچ ہوتا ہے اس کو آپ کھا لیجئے گا اور اوپر سے آپ پاور دودھ پی لیجئے گا اسی طرح شام میں کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ ایک چمچ کھائیں اور کھانے کے بعد اوپر سے ایک گراہ ساپ گنگنا دودھ پی جائیں اور یہ جو آپ کو استعمال کرنا ہے یہ اٹھائیس دن تک آپ یوز کیجئے گا استعمال کیجئے گا اٹھائیس دن کے اٹھائیس دن تک پھر اس کے بعد آپ کو پرہیز کرنا ہے پرہیز اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ تلیبونی چیزیں بلکل نہ کھائیں اور کھٹی چیزوں سے بھی آپ پرہیز کریں جہاں تک ہو سکے اور تلیبونی چیزیں ہیں کھٹی چیزیں ہیں اور ہستمیتن اس سے بھی آپ پرہیز کریں انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور ہمارے وہ بھائی جن کا پینس چھوٹا ہے ڈھیلہ پن تیڑہ پن سکڑن ہیں اگر ایسے کوئی بھائی ہیں اگر وہ ہم سے ریڈیمنٹ دبا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے آپ فون کرنے کے بعد دبا اورڈر کر سکتے ہیں زبردست دبا ہے تین ہزار روپے کی چاریس دن کی دبا ہے چاریس دن کا پورا کورس انشاءاللہ ایک کورس کے اندر آپ بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے چلی ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ